اسلام علیکم ناظرین ہمیں ایک مردہ پھر یہاں پر ہینگ ٹینگ سیونٹی سیون کے پاس موجود ہیں اور آپ بھی بار بار یہ سن رہے ہوں گے کہ جہاز آج نکل رہا ہے کل نکل رہا ہے لیکن کل انشاءاللہ اس کا والد سے آپریشن کیا جانے کا امکان ہے اور جس کے بہتر نتائج نکل سکتے ہیں ہم امید کرتے ہیں کہ کل یہ یہاں سے روانہ ہو سکے آج ہم یوم دفاع کے والد سے مصروف ہیں اور انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ کل اس کا بھی ہم یوم دفاع منائیں گے اور اس کو یہاں سے روانہ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت کہ ہم آپ کو یہاں سے ریپورٹ کر رہے ہیں سب سے قریبی مقام سے ایک دماغ پر ہینگ ٹینگ سیونٹی سیون یہاں پر موجود ہے اور اس کے لئے تمام طرح تیاریاں تقریباً مکمل کی جا چکی ہے آج یہاں پر سٹاف بھی بہت زیادہ ڈیپلائیٹ ہے اور رسیاں رسیوں میں جو خامیات ہیں آج اس کو بھی دور کیا جا رہا ہے کافی ساری رسیاں یہاں پر آپ کو ہم نے دکھائی بھی کہ پیلی بھی ہیں اور اسی وجہ سے یہاں پر عوام کو بھی جاس کے قریب آنے سے روکا جا رہا ہوتا ہے کہ کسی بھی وقت کوئی بھی رسی کچھ سکتی ہے اور کسی انسانی جان کا نقصان ہو سکتا ہے اس سے بچنے کے لئے یہاں پر پاکستان نیوی اور میرین کوسگارٹ کے احلقار یہاں پر موجود ہیں اور وہ عوام کو بار بار یہ اپیل کر رہے ہیں پاکستان پولیس کے علیکار بھی یہاں پر موجود ہیں سندھ پولیس اور وہ بھی بار بار عوام کو یہاں اپیل کرتی ہیں کہ قریب نہ آئے جاس کے کیونکہ یہاں پر بہت زیادہ رسیاں ہیں جو کہ کسی بھی جانی نقصان کا سبب بن سکتی ہے اس سے بچنے کے لئے آپ کو یہاں سے دور رکھا جا رہا ہے اور کل انشاءاللہ دوبارہ ہم یہاں پر آئیں گے اور دیکھیں گے کہ اپریشن کس طریقے سے جاری ہو ساری کے جاتا ہے تو آج یہاں آنے کا مقصد یہی تاکہ آپ کو کل کے اپریشن کے لئے تیاریوں کے آگاہ کیا جا سکے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی بھی مختلف مشینزیز یہاں پر کام کر رہی ہیں ایکس ویڈر وغیرہ اور جو رسیاں ریت میں جب چکی ہیں ان کو نکالا جا رہا ہے تاکہ ان کو ان سے کل کام دیا جا سکے ریت میں دبی یہ رسیاں تمام اس شپ کے ساتھ کنیکٹڈ ہے اور کچھ سمندر کے بس میں جو بارش کرین موجود ہیں اس کے ساتھ کنیکٹڈ ہے جو کہ جہاز کو کنیکٹڈ کر رہی ہوتی ہے کچھ کو ٹک بوٹس کے ساتھ کنیکٹ کیا جاتا ہے پھر وقت آپ کو ہم دکھا رہے ہیں کہ یہ مشینری جو روپس اس وقت ریت میں دبی ہوئے ہیں اس کو نکالنے کا کام کر رہی ہیں اور اکثر شیر یہاں پر بے دھیانی سے کڑے ہوتے ہیں اور تصویروں میں مشغول لیتے ہیں بچے ہوتے ہیں ان کے ہمارا فیملیز ہوتی ہیں جن کا اس طرف دھیانی نہیں ہوتا اچانک کوئی بھی رسی ہیڑ سکتی ہے اور وہ اوپر آ سکتی ہے یا کسی انسان کو گرا سکتی ہے تو اس سے نقصان کا خشہ رہتا ہے جیسے کہ بھی آپ یہ دیکھ رہے ہیں یا مشین جا رہی ہے اور آگے فیملیز کری ہیں بلکل ان کو اس حوالے سے یہ امکان ہی نہیں تھے کہ اچانکہ دوسری رسی نکلے گی دیکھیں آپ جیسے دوسری رسی نکلی اور وہ اٹھی تو کافی دور تک اس کے اثرات دکھائی دیئے اور یہ دیکھیں یہ ایک اور رسی یہ مشین نکل رہی ہے اور آگے آپ دیکھیں گے کہ فیملی کری ہے تو اس وجہ سے احتیاط کریں اور شپ کو ضرور دیکھنے آئیں مگر ایک فاصلہ جو کہ آپ کو حکام بتا رہے ہوتے ہیں اس کو ملہوچ خاطر رکھیں اب دیکھنا یہ ہے کہ ہم نے جو ویڈیو اپلوڈ کی تھی جس میں ایک شہری نے ہمیں بتایا تھا کہ جہاز کو بہت آسانی نکالا جا سکتا ہے یہاں سے ان کے طریقے پر عمل کیا جاتا ہے یا فرانہ جو بارش کڑا اس حمد میں اس طریقے پر عمل کیا جاتا ہے